پاکستان کرکڑکلی تھوڑا مشکل وقت پہنچا ہے افغانستان نے نیڈلینڈ کا ہرا کر ایک سٹیپ اوپر آیا ہے اور پاکستان نیوزیلینڈ میچ میں پیچ گوئی کی جاری ہے کہ بارش کا کھیل بار بار جاری رہے گا اور ایسے میں اگر بارش ہو جاتی ہے اور میچ نہیں ہوتا تو کس کو فائدہ ہوگا چیئمن پی سی بی زکا شرف صاحب کی سابق کپتان شاہد خان افریدی سے ملاقات ہوئی ہے اور ایسے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی یعنی جو چار ماہ کے چیئمن پی سی بی تھے ان کو مزید ایکسٹینشن ملے گی اور سب سے خاص بات کہ کپتان بابر آزم نے نرازگی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جو ورسپ چیٹ تھی وہ ٹی وی سکرین پر کیوں چلی یہ تین چار خاص پوائنٹ ہے جس کے اوپر آج ہم چرچہ کریں گے میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح تابتہ بھی ہمیشہ نہیں سوری کل چھٹی کیونکہ آپ نے یہ بتائیں یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سیوا کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت نے بھی دھوکا ہے دوستو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو بے حص ہو جاؤ ظالم ہو جاؤ ورنہ آپ کو روند کر لو نکل جائیں کوئی لڑکی چھوڑ گیا ہمارے بھائی کو اس عمر میں ہم دعا کریں گے اس کو بھی خوش رکھے خدا اور انہیں بھی خوش رکھے خاص ٹاپک پاکستان ورسز نیوزیلینڈ ایک سوٹا سا میں آپ کو پڑھا بتا دوں جو ایوانسمنٹ ہوئی ہے کہ ساتھ ساتھ میچز ہو چکے ہیں پاکستان نیوزیلینڈ اور افغانستان کے نیوزیلینڈ افغانستان پاکستان اب یہ ترتیب بن چکی ہے یعنی چوتھے نمبر پہ نیوزیلینڈ ہے پانچے پہ افغانستان ہے اور چھٹے پہ پاکستان ہے ساتھ ساتھ میچز ہیں مگر نیوزیلینڈ اور افغانستان دونوں کی چارچر جیت ہیں اور پاکستان کی تین جیت ہیں صاف ہے کہ دونوں کو ایک ایک جیت چاہیے آپس میں رکھنے کے لیے گئے ان کیس کہ پاکستان دونوں میچ خدا نہ خاص اگر ہار جائے اور ان کیس پاکستان دونوں میچ جیجئے پھر نیوزیلینڈ بھی اپنے دونوں میچز ہارے اور افغانستان بھی ہارے تو یہ پنگا کچھ اس طرح سے ہو چکا ہوئے تھوڑی مشکل ٹائم آ چکا ہے پاکستان کرکٹ پر اگر بارش ہو جاتی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ نہیں ہو پاتا تو کیا ہوگا جی کس کو فائدہ ہونے والے نیوزیلینڈ کو فائدہ ہوگا نیوزیلینڈ کو بھی ہوگا افغانستان کو بھی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کل پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ اگر پورا نہیں ہو پاتا ویسے رول یہ ہے کہ اگر پہلی ایننگ ہو جاتی ہے ویسے میچ صبح دس بجے لوکل ٹائم شروع ہوگا بٹ اگر گیارہ بجے کے بعد بارش کی پرڈکشن ہے اور بارش اگر باربال ہوئی یعنی میچ دھول گیا دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے گا اور ایسے میں نیوزیلینڈ کو بہت ایڈوانٹش ملنے والا ہے کیونکہ ان کا ایک پوائنٹ اوپر آجے گا اور وہ آگے سرلنگا کے خلاف کھیل رہے ہیں صاف ہے وہ سرلنگا کو ہرا سکتے ہیں جیسی پتلی کرکٹ سرلنگا کھیل رہی ہے اور پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ مقابلہ ہوگا پاکستان جیت بھی جائے تو نیوزیلینڈ کو کچھ پروانی ہوگی نیوزیلینڈ کو پھر پروہ ہوگی افغانیستان سے کے لگتار وہ دو میس نہ جی جائے نیوزیلینڈ کو آپ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتے جب تک جو میں ہر شو میں کہتا ہوں کہ آپ کو پہلے دس سوور میں دو سے تین کھلاری آؤٹ کرنے ہوں گے تب جا کے اور کل تو کین ویلیمسن بھی فٹ ہو گئے ہیں کھلیں گے وہ ہاں ہاں بابا یہ پاکستان کے خلاف تو ہر کوئی کھلے گا اور اگر شاہین افریدی جو جس ریدم سے اب بولنگ کر رہے ہیں اگر کرتے رہے اور ساتھ کچھ ہارس روو صاحب نے بھی بجائے سر پکڑنے کے جس ریٹ و جیوں دیئے ٹھیک ہے اگر اس کے ہمیں پاور پلے میں ایک اور دس دس آور تک دو اور آؤٹ کریں گے تو ہم نیوزیلینڈ سے جی سکتے ہیں پاکستان ورسی نیوزیلینڈ بارش نہیں ہوتی کون فیورٹ ہے وہی دس آور یہ کیا بات ہوئی ہے اب دیکھیں نا اب کون سی دونوں ٹیموں کا دیکھ لیے ورلڈ کپ میں کون سی فیورٹ ہے آپ کی نظر میں میرے نظر میں نیوزیلینڈ فیورٹ ہے کھل کے میں بولتا ہوں نیوزیلینڈ فیورٹ ہے پاکستان ٹین ویڈ جیتے ہیں ٹین و اون ٹیموں سے جیتے ہیں جو آل موس سبی سے ہا رہے ہیں ٹھیک ہے نیوزیلینڈ سے جیتے ہیں پاکستان سللنکا سے جیتے ہیں اور پاکستان بنگلہ سے جیتے ہیں یہاں تو پاکستان ہے نا یہاں تو بستہ ہے مگر گراؤنڈ ڈیالیٹیز تو بھی دیکھنی ہیں آج جو لالا چیئرمن پی سی بی سے ملے ہیں آپ کو کل ٹیم کا محول ہی کچھ اور نظر آئے گا یہ میری پرڈکشن ہے اچھا کیا نظر آئے گا آپ کو افغانستان جیسا جذبہ نظر آئے گا یہ کیا مطب کیسا کنیکشن بتایا آپ نے میں ستاروں میں بات کرتا ہوں ہمارے دیکھنے والے ہم سے زیادہ سیانے ہو چکے ہیں چلیں جی بڑی بات ہے اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اور کے چاہیے انرجی ایٹی نظر آئے گرچہ پچھلے میچ میں نظر آئے بنگلہ کے خلاب میچ میں مگر مجھے لگ رہا ہے کہ نا ایک چیز دیکھیں ہم آپ سب اگنور کر رہے ہیں لیکن میرے ذہن میں ابھی تک فسی ہوئی ہے افغانستان بنگلہ سے ہارا ہوئے اگر وہ میچ وہ نہ ہارا ہوتا تو اب سب کہہ رہے ہوتے بنگلہ دیش تو بھائی افغانستان تو پہنچ رہا ہے سمی فانل میں سیدھا سیدھا وہ ایک میچ ہارا ہوا ہے بنگلہ دیش سے افغانستان اگر وہ میچ نہ ہارا ہوتا تو کہانی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہونی تھی یہ پاکستان کے لیے ڈوانڈیچ ہے پھر ایک سو نوے رن سے نیوزیلینڈ ہار گیا سعودھ حریقہ سے بہت دوسری ٹیم میں کیا کریں میں روز اخبارات اور ادھر پڑھتا ہوں جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ٹی وی چینلز کی کہ پاکستان نے ان کو سکھایا اور بابا ان میں ٹیلنٹ تھا تو اگر ٹیلنٹ ہی زیرو ہو تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں چینیوں سکھا لو چینیوں نے سیکھ جائے نہیں ہے دیکھ لے نا وہاں پر بیچ بو دیا گیا ہے ان کا کیا ہے وہ تو اگر ان سے ویسے نہ بنے تو انہوں نے مشین پر کرکٹر تیار کر لیں نہیں مجھے نہیں لگتا وہ کرکٹر میں اوپر آ سکتے ہیں کوئی ان میں ہے نہیں اب خاص پوائنٹ بات یہ ہے کہ بارش ہو جائے گی دونوں کہ ایک پوائنٹ ملنے والا ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو اور ایڈوانٹی صدہ نیوزیلینڈ کے پاس آئے گا اب سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ چیرمن پی سی بی صاحب سے ملاقات کی ہے شاہد خان افریدی نے اس سے پہلے ایک چھوڑی سی اپ ڈیٹ تھی وہ آپ کو جانا ضروری ہے کہ پرائن مینسٹر سے بھی ملاقات کی تھی ایک دن پہلے شاہد خان افریدی نے ان کے بلانے پر یعنی پرائن مینسٹر کے بلانے پر شاہد افریدی ملے تھے اور پھر پرائن مینسٹر صاحب نے پی سی بی سے کونٹیکٹ بھی کیا تھا یہ اس لیے ضروری ہے کہ منڈے کو پتا چل دے گا کہ یہی چیرمن صاحب کو ایکسٹنشن ملی ہے یا کوئی اور آئے گا چند ماہ کے لیے کیونکہ جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے جو کہ فروری میں اگلے سال ہونے ہے اس کے بعد کوئی اور چیرمن آئے گا جو پکا چیرمن یا تین سال کے جو آپ کہتے ہیں وہ ہوگا مگر اب کی سیچویشن یہ ہے کہ ان کو چار ماہ کا ٹائم تھا جو چار نومبر کو ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایکسٹنشن ملنا یا نہ ملنے کی بات ہوگی جو کہ اب ہو رہی ہے کہ ان کو مل جائے گی کیا کہا تھا کہ سنا نومبر چڑھ لینے دو تو وہ نومبر چڑھ گیا ہے اور چودری زکا شرف صاحب کا بھی گراف چڑھ گیا ہے چلیں یار جو بھی وہ کرکٹ کے لیے بہتر ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کسی کو پورا ٹائم ملنا چاہیے تاکہ وہ کرکٹ میں اچھے بورے فیصلے کر سکے خاص کر ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ جو میانجر ہے نا ایک میانجر پچاس کرکٹر کے ساتھ جوڑا ہویا ہے وہ ختم ہونا چاہیے ایک میانجر کے ساتھ ایک دو کرکٹر ہونے چاہیے یہ بات تو ٹھیک ہے یہ میں پی سی بی کے ساتھ ہوں اس معاملے کے اوپر کہ بھائی یہ ایک میانجر کون ہوتا ہے جو ساری ٹیم کو ساتھ دے رہا ہے میانجر ہونا ہی پی سی بی کا کمینڈٹ چاہیے نہیں تو پی سی بی کے ساتھ اپرووڈ ہے وہ ویسے فریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جنئر لڑکوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی اس بات کے شاہد خانہ فریدی مجھے ان کی بات سے بہت خوشی ہوئی ہے شاہد خانہ فریدی کی اس بات سے کہ بھائی جنئے لڑکوں کے ساتھ مجھے کام کرنے شکر ہے پاکستان میں بھی کچھ سابق کرکٹر بڑا کرکٹر اس بات پہ آ رہا ہے کہ یار نئے لڑکوں پہ کام کریں بجائے اس کے ٹیم کے ساتھ کوچنگ میں آئیں یہی خواہش لے کر مشتاق احمد آئے تھے یہی خواہش لے کر اجاز احمد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اب میں ساری عمر قومی کرکٹر ٹیم کے ساتھ کام نہیں کروں گا اور صرف انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین یہ مشتاق اینڈ اجاز بوت ٹھیک ہے دونوں کو اس شعبے میں رہنے دیا گیا نہیں رہنے دیا گیا مگر لالا لالا ہے اور لالا جو ہے وہ اس کی بات سند ہے ٹھیک ہے اگر لالا واقع ترن آئیں خود آئیں پریکٹیکل ہی آئیں فیزیکل ہی آئیں پھر تو بہت اچھا ہوگا اور اگر کوئی اور آفریدی بیج دے تو پھر تو نہیں ہوگا صحیح بات ہے دوستو پاکستان کے لیے بڑا کرٹیکل ٹائم آ چکا ہے ورلڈ کپ میں بھی اور پاکستان کرکٹ کو لے کر بھی اور یہ کل کا دن بہت خاص ہے پاکستان یہاں پر یہ ان کی خبر ہے کہ بابر آزم نے نرازی کا اظہار کیا ہے جو ان کی ورڈ سپ چیٹ تھی جو انہوں نے پی سی بی کے ایک افیشل کے ساتھ کی وہ ٹی وی سکرین پر کیوں آئی اب ذرا بتائیں کہ انہوں نے کیا نرازگی میں کیا کہا ہے بابر نے انہوں نے سلمان نصیر پر اظہاریں برہمی کہہ لیں نرازگی کہہ لیں اس کا اظہار کیا ہے اور اس سے میں تو یہ کہوں گا کہ جو راشد لطیف نے کہا وہ سچ سا بتاؤ گیا بابر آزم نے اس چیز پر نرازگی کا اظہار کیا کہ میری چیٹ کیوں سامنے آئی تو اس میں راشد لطیف کی سچائی کہاں سے آگئی وہ اس لیے آگئی کہ جب آپ دے ہی اس بندے کو رہے ہیں جو ٹوٹلی راشد لطیف کے انٹی ہے ٹھیک ہے اور راشد لطیف جو بولے گا اور کھل کے بولے گا اور شاید تھوڑا سب ایک چینل کے ساتھ وہ بولے بھی ہیں اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیے میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ان کو نہیں کرنے چاہیئے تھے وہ لفظ استعمال صحفیوں کے لیے وہ تو بہت پرانی بات ہے وہ تو بہت پرانی بات ہے چاہے پرانی ہے چاہے نہیں میں امید کرتا ہوں راشد لطیف سے میں راشد لطیف سے امید کرتا ہوں وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں ان کی ان کا جو ذہن ہے وہ ان کے لفظوں کی اکاسی کرتا ہے اور لفظ ان کے ذہن کی اکاسی کرتا ہے تو وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے لفظ ہی بہتر نہیں لگتی ہے ان کو اگر کسی پر غصہ بھی ہے تو کم از کم الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے میری یہ رائے ہے اس طرح میں غلط ہوں باقی آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا ایکسپرینس میرا اپنا ایکسپرینس ان کے ساتھ جو بھی ہو ٹھیک ہے نا کچھ اور عرض کرنا حکم کرنا بتائیں بس دوستو اور اس دعا کے ساتھ کے میچ ہو پاکستان اور نیوزیلینڈ کا آج آپ نے دو دعائیں مانگنی ہیں ایک یہ کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ وہ پورا ہو اور دوسرا یہ کہ ان کی جو پریشانی ہیں وہ اللہ حل کرے جو چھوڑ کے گئی ہے اس گم سے اللہ ان کو نجات دے اور ہماری طرح سے اب تک اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ